سیالکورٹ میں یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلہ میں مرکزی ریلی ڈپٹی کمیشنر سیالکورٹ عمران قریشی کی زیرے صدارت کچہری چوک سے چوک علامہ اقبال تک نکالی گئی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کچہری چوک سے علامہ اقبال چوک تک یوم یکجہتی کشمیر ریلی کائن اکات کے گئے شرکہ ریلی نے ہاتھوں میں پلیکارڈز کشمیری قومی جھنڈے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے نارے درجتے شرکہ ریلی نے کشمیریوں سے رشتہ کیا ہے لا الہ الا اللہ اور کشمیر بنے گا پاکستان فلک شگاف نارے لگا کر کشمیری بھائیوں سے اپنی والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا گیا ریلی سے کچہری چوک میں مراقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمانانہ نے خصوصی صوبائی وزیر چودری محمد اخلاق اور معاونے خصوصی وزیرہ پنجاب چودری احسن سریم بریار ڈپٹی کمیشنر ایڈران قریشی اور ڈی پیو حسن اقبال نے ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام اور حکومت مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے وہ کشمیری عوام کی عالمی سطح پر سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے بارتی افواج کشمیریوں پر انسانیہ سوز مظالم بند کریں نصیر بیگ بیرو چیف پرائم سار نیوز سیالکورٹ کشمیری ہماری شارعہ ہے حکومت ریاست اور عوام ایک پیچ پر کھڑے ہیں اس پر کوئی دو رائے نہیں ہیں ہماری یقجیتی ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے کشمیری بنے گا پاکستان اس میں جو ہم نے یومیں یقجیتی بنانے کی کوشش کی ہے کشمیریوں کو بتانے کی کوشش کی ہے یہ پورا پاکستان اور سپیشلی سیال کو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی کوئی بھی قربانیاں جہاں وہ رائے گا نہیں جائیں گی اور یہ پرائم سار پاکستان کا سپیشلی عمران خان صاحب کا ہے یہ بہت بڑا انیشیٹی ہے کہ انہوں نے اس کشمیر کے ایشو کو دنیا کے ہر فورم کے اجاگر کیا ہے ازادی سے جییں گے اور اپنی زندگی کو ایک ازادی کے طریقے سے گزاریں گے آج میں اس موقع پر پرائم سار امران خان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کا ایشو دنیا میں اجاگر کیا ہے اس سے پہلے کسی حکومت نے آج تک اتنا اہم رول ادا نہیں کیا اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم پاکستانی یہی امید رکھتے ہیں اور انشاءاللہ دلو جان سے ہمارا یہ مشن ہے کہ ہمارا جو کشمیر ہے ہمارا بھائی ہے اور انشاءاللہ ہم اسے ازاد کر کے رہیں گے نہ کہ صرف باتوں میں بلکہ انشاءاللہ پی امران حان صاحب کی قیادت میں ہم عملی طور پہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا کے انہیں بھی جس طرح پاکستان میں لوگ یہاں آزادی حق رائے رکھتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کشمیری عوام بھی اپنے ملک میں اپنے دیس میں آزادی سے زندگی گزارے گی